اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے سبلیمیشن پروسس اور یہاں پہ جو آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں یہ سبلیمیشن پروسس کی پرٹیکل ایکزیمپل ہیں جو کہ ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں سو آج تک آپ نے سبلیمیشن کی جسٹ ڈیفینیشن سنی ہوگی لیکن آج کی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے لیکچر کے کانٹینٹس میں شامل ہے سبلیمیشن کا انٹرڈکشن، سبلیمیشن کی ڈیفینیشن، اس کی تھیوری، اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس اور ڈیفرنٹ اپلیکیشنز انٹرڈکشن آف سبلیمیشن پروسس، سو جو سبلیمیشن کا ورڈ ہے یہ لاتینی زبان کے لفظ سبلیمیٹس سے اخذ کیا گیا ہے اور اس سبلیمیٹس کا مطلب ہے to lift something اس پروسس کو سب سے پہلے ایک مسلم سائنٹسٹ جابر ابن حیان نے ایکسپلین کیا سبلیمیشن کے پروسس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ وہ پروسس ہے جس کے اندر ایک سولیڈ ڈائریکٹ کنورٹ ہوتا ہے گیس یا ویپر فیز میں without intervention of liquid فیز یعنی اس میں liquid فیز جو ہے وہ سکپ ہو جاتی ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہوتی اگر ہم اس definition کو ایک equation کی صورت میں لکھیں تو ہم لکھیں گے solid پلس heat ایک solid کو جب heat پروائیڈ کی جاتی ہے تو وہ direct gas یا ویپر میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو gas اور ویپر ہے اس کو مزید جو ہے وہ condenser کی مدد سے solid میں کنورٹ کیا جاتا ہے سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور یہاں پہ equation available ہے اس میں لکھا ہے solid یعنی solid جو ہمارا raw material ہے اس کو ہم نے direct کنورٹ کرنا ہے گیس یا ویپر میں تو ویپر لکھا ہے اور اس کے بعد ہم condenser کی مدد سے ان ویپر کو solid میں کنورٹ کریں گے تو وہ solid ہماری product ہوگی سو جو سبلیمیشن کی end product ہے وہ بھی solid ہوتی ہے ہماری ویپر نہیں ہوتی تو اس point کو آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے سبلیمیشن پروسس کی تھیوری میں پہلا point ہے کہ اگر ہم کسی solid سے direct gas حاصل کرتے ہیں اور کسی chemical reaction کے نتیجے میں ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کو ہم سبلیمیشن نہیں کہیں گے اس کی example ہم اس طرح لیتے ہیں کہ جب ایک candle کو burn کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو paraffins ہوتے ہیں وہ ویپر میں کنورٹ ہوتے ہیں اور موجود اردگرد کی oxygen کے ساتھ react کرتے ہیں اور atmosphere میں چلے جاتے ہیں تو وہ carbon dioxide بناتے ہیں سو یہ ایک chemical reaction ہے اور chemical reaction کے نتیجے میں بننے والی gas کو چاہے وہ solid سے ہی کیوں نہ بنے اس کو ہم جو ہے وہ سبلیمیشن نہیں کہیں گے سبلیمیشن کے پروسس میں کوئی waste produce نہیں ہوتا اور سبلیمیشن کے پروسس میں purely physical change involve ہوتا ہے اس کے اندر کوئی chemical change involve نہیں ہوتا سبلیمیشن کے پروسس میں اگر ہم ایک common substance کا ذکر کریں تو وہ iodین ہے اور iodین ایسا substance ہے جو کہ room temperature اور pressure پہ ہی اپنی solid state سے vapor state میں چلا جاتا ہے گیشی state میں چلا جاتا ہے اس کے علاوہ جو سبلیمیشن کے پروسس میں heat provide کی جاتی ہے اس کا بھی ایک خاص نام ہے اور اس کو ہم heat of sublimation کہتے ہیں جس طرح آپ نے heat of vaporization heat of condensation وغیرہ سن رکھا ہے سو جو یہ سبلیمیشن کا پروسس ہے یہ ایک endothermic پروسس ہے کیونکہ اس کے اندر جو heat provide کی جاتی ہے وہ absorb ہوتی ہے سو اگر ہم بات کریں اس سبلیمیشن کے پروسس کے reverse کی یعنی اس کے الٹ اگر ہم جانا چاہیں تو وہ ہے ڈی سبلیمیشن یا deposition کا پروسس جو کہ بالکل اس کے reverse ہے اور اس پروسس کے اندر ایک gas convert ہوتی ہے ایک solid میں without intervention of liquid phase اگر ہم اس کی example لیں تو جو cold air ہے وہ جب freeze ہوتی ہے اور ice میں convert ہوتی ہے اور liquid میں جائے بغیر ice میں convert ہوتی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ اس سبلیمیشن کے پروسس کا reverse کہیں گے تو یہ اس کی ایک example ہے سبلیمیشن کے پروسس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں simple sublimation کی اور simple sublimation کے پروسس میں جو wepper بنتے ہیں یعنی solid جو convert ہوتا ہے wepper میں ان بننے والے wepper کو shift کیا جاتا ہے condenser کے اندر اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ pressure difference create ہو سکے اور اس کے علاوہ جو mass transfer کا process ہے وہ efficient رہے سو جتنا وہ efficient ہوگا mass transfer کا process اتنا ہمارا سبلیمیشن کا process efficient رہے گا اس کے علاوہ اسی simple sublimation کے process کو improve کیا گیا ہے اور vacuum technology کو استعمال کیا گیا ہے اور vacuum technology کو اس لیے استعمال کیا گیا ہے تاکہ بننے والے wepper کو efficiently وہاں چیمبر سے remove کیا جا سکے سو یہ اس کی ایک اور type ہے اور اس کے علاوہ انٹرینر سبلیمیشن ہے اور انٹرینر کے اندر ایک gas فرض کریں ایک hot air ہو سکتی ہے کوئی steam ہو سکتی ہے اس کو pass کروایا جاتا ہے اس vaporizing chamber میں سے اور یہ جو technique ہے اس کی مدد سے بھی جو ہمارے سبلیمیشن کا process ہے وہ efficient ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اس diagram میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ air آ رہی ہے اور یہاں پہ جو سبلیمیٹ ہمیں product مل رہی ہے اس کا جو چیمبر ہے وہاں پہ یہ air جا رہی ہے filter ہو کے اور پھر exhaust میں بھی جا رہی ہے تو یہ جو air ہے اس کو as an trainer use کیا گیا ہے اور یہ اس کی ایک third type ہے اور اس کی مدد سے اس process کو efficient بنانے کی کوشش کی گئی ہے اب ہم discuss کرتے ہیں سبلیمیشن process کی applications کو سو جو سبلیمیشن کا process ہے اس کی مدد سے compounds کو purify بھی کیا جاتا ہے اور ایک mixture کو separate کرنے کا کام بھی لیا جاتا ہے سو سبلیمیشن کا جو process ہے یہ organic اور in organic solids دونوں کے لیے applicable ہے سو اس کے uses میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ammonium kaloride ہے اور iodine ہے اس کی production کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے flowers of sulfur جو ہیں ان سے sulfur حاصل کی جاتی ہے اور یہ sulfur جو ہے وہ endoth جو سبلیمیشن کے process سے ہی ان سے sulfur بنائی جاتی ہے جہاں سے sulfur حاصل کی جاتی ہے اور سبلیمیشن کے process سے ہی ان سے sulfur بنائی جاتی ہے سو یہ flower of sulfur یعنی یہ ان کی ایک product ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ پرنٹر دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر سبلیمیشن لکھا ہے اور یہ printing technology میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ روزمرہ کے کاموں میں بھی سبلیمیشن کا استعمال کیا جاتا ہے سو آپ یقیناً اس لیکچر کی مدد سے مختلف جو اس کی applications ہیں ان کو جان چکے ہوں گے کہ یہ جو topic ہے یہ کیوں ضروری ہے اور ہماری daily life میں اس کا کیا role ہے